ہوائی جہاز کے ٹائر 38 ٹن تک کا وزن برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ جہاز کی کھڑکوں کا دیان سے جائزہ لے تو آپ کو ان میں ایک چھوٹا سا سرواک دکھائی دے گا اکثر جہاز میں فرم کیے جانے والے کھانوں کی شکایت کی جاتی ہے کہ وہ بہت بدزائقہ ہوتے ہیں ہوائی جہاز کو ایک خاص ایسے مہارت کے ساتھ ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اسمانی بجلی ان پر اثر نہیں کرتی اسمانی بجلی ہر ہوای جہاز سے سال میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور ٹکراتی ہے لیکن اس سے نقصان نہیں پہنچا پاتی جہاز کی کوئی بھی سیٹ محفوظ نہیں ہوتی فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جہاز کی آخری عصے میں مجودہ درمیانی سیٹوں پر بیٹھے مسافروں کے حادثے کا شکار ہونے کی شرعہ دیگر سیٹوں پر بیٹھے مسافروں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں ایک خفیہ کمرہ بھی ہوتا ہے جس سے بہت کم مسافر واقف ہوتے ہیں یہ کمرہ دراصل طویل سفر کے حامل فلائٹس کے دوران ہوائی جہاز کے عملے کے آرام کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے یہ مومنٹ سکسٹین گھنٹے یا اس سے زیادہ کے ہوائی سفر کے دوران استعمال کیا جاتا ہے ہوائی جہاز کے ٹائر 38 ٹن تک کا وزن برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہوائی جہاز کو متوازن انداز میں کھڑا بھی رکھتے ہیں جب جہاز زمین پر اترتا ہے تو اس کی رفتار 170 میل فی گھنٹا ہوتی ہے اور یہ ٹائر اسی رفتار کے ساتھ ہی زمین سے ٹکراتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں کچھ نہیں ہوتا جب کبھی رات کے وقت کوئی جہاز ائرپورٹ پر اترتا ہے تو عملہ مسافروں کے اترنے سے پہلے جہاز کی اندرونی روشنی کو کم کر دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسافر جہاز سے باہر نکل کر رات کے اندھیرے میں آسانے سے دیکھ سکیں کیونکہ جب روشنی سے اچانک اندھیرے میں آتے ہیں تو آپ کو اس وقت تک تھوڑا بہت بھی نظر نہیں آتا جب تک آپ کے آنکھیں اندھیرے کی یاد دی نہ ہو جائیں ہوای جہاز میں دو انجن نصب کیا جاتے ہیں لیکن تمام کمرشل تیارے ایک انجن کی مدد سے بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی طرح ہوای جہازوں کو اڑایا بھی جا رہا ہے اور اس میں اندن بھی بچایا جا رہا ہے اور جہازوں کو اس صورتحال کے لیے خاص طور پر ڈیسائن کیا جاتا ہے لیکن یہ کوئی خطرناک طریقہ نہیں ہے اگر آپ جہاز کی کھڑکیوں کا دھیان سے جائزہ لے تو آپ کو ان میں ایک چھوٹا سا سوراک دکھائی دے گا دراصل یہ سوراک جہاز کے اندر کی ہوا کے دباؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اکثر جہاز میں فرم کیے جانے والے کھانوں کی شکایت کی جاتی ہے کہ وہ بہت بدزائقہ ہوتے ہیں لیکن اس میں قصور کھانے کا نہیں بلکہ جہاز کے اندرونی محول کا ہوتا ہے جو کھانے کا زائقہ برقرار نہیں رکھنے دیتا جہاز کے اندر مجود ریسائیکل خوشک ہوا جس میں نمی بہت کم ہوتی ہے کھانے کو بدزائقہ بنا دیتی ہے جب ہوای سفر کا آگاز ہوتا ہے تو ہیئر روسٹس کی جانب سے اوکسیجن مارکس کے استعمال کے حوالے سے ضروری معلومات فرم کی جاتی ہیں لیکن امبلا یہ کبھی نہیں بتاتا کہ یہ اوکسیجن مارکس صرف 15 مٹ تک قابل استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بعد کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں بوئنگ سیون فور سیون ایک ایسا ہوای جہاز ہے جو 6 ملین حصو پر مشتمل ہے بوئنگ سیون فور سیون سب سے مشہور وائٹ بوڈی کمرشل اور کارگو ٹرانسپورٹیشن ہوای جہاز ہے جسے اکثر ملکہ ایرسمان یا جمبو جیٹ کہا جاتا ہے یہ ہوای جہاز اس لیے مشہور ہے کہ یہ اب تک کا پہلا بوڈی کے لیاس سے بڑا تیارہ ہے ایک بوئنگ سیون فور سیون 6 ملین پرزوں پر مشتمل ہے جو صرف چند پائلٹوں کے کنٹرول میں ہیں موسیقی